اسلام علیکم دوستو ایک نئی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ سپر زندگی چینل کے ذریعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہوں ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے آپ نے کچھ دنوں سے سنا ہوگا صدارتی نظام تو اب ایک نئی اسطلاح چکی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد ملٹرم الیکشن کی طرف ملک بڑھا ہے یہ کس نے کہا ہے اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانیس کو سبسکرائب کر لیں پڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے ایک نہ ایک دن تو بلی تھیلے سے باہر آتی ہی ہے ایسی تبدیلی حکومت کے غزرہ بھی اونچی اور بڑی کرسی پر قبضہ جمانے کے لیے دور دوپ میں اکثر مصروف رہتے ہیں کبھی اتحادی جماعت پنجہ ازمائی کرتی ہیں تو کبھی پی ٹی آئی کے دائیں اور بائیں بازو کے گروپ چینہ جبٹی میں مصروف نظر آتے ہیں کبھی کوئی وزیر دوسرے کو میٹنگ میں آنے سے منع کرتا ہے تو کوئی کسی کو وزارت نہ ملنے کا تانہ دیتا نظر آتا ہے اب اس ساری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان کے کبھی جواب دینے لگے ہیں لیکن اس صورتحال میں عمران خان کرنا کیا چاہتے ہیں اس بات سے سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے نیچی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان وزارت کی دور میں ہونے والی اتحادی پارٹی اور اپنی جماعت کے گروپوں سے پریشان ہیں تاہم کافی دنوں سے عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے اور میڈ اٹرم الیکشن کرانے کا بھی سوچ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں وزارت کا سوشہ عمران خان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر پنجاب میں بھی ہوا چل پڑتی ہے اب کئی وزراء کے تبادلے کا شور اٹھا ہے جس میں سے سب سے اہم عصد عمر کو ہٹائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ عصد عمر نے عوضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے مگر عمران خان صاحب بزید ہے کہ آپ عوضہ چھوڑ دو اور اس عوضے کے لیے شوقترین اور صاحب کا حکومت کے بزراء کو لانے کی کوشش کی جاری ہے اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا کریں تاہم وہ اس حملی تعلیل کرنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں اور جلد یہاں بہت دیر وہ اس حملی تعلیل ہی کر دیں گے اس حملی تعلیل کرنے کا انشاف سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا یہ نیو سنی آپ نے سوپر زندگی چینل کے ذریعے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ